بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اگن پاکستان سٹاک ایکشنج اور پاکستان کی ایکانومی کے ریلیٹڈ بہت ایمپورٹنٹ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ پے آئل سیکٹر سے ریلیٹڈ ایک مزید ایمپورٹنٹ نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا تو ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے یہ ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز لازمی دیجئے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپریس ٹیبیون کا آرٹیکل آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے جس میں پاکستان کی کونمی سے ریلیٹڈ کا افسر چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں ڈسکرس کروں گا اس میں سب سے پہلی چیز ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو اگر میں ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے ڈسکرس کیا تھا کہ پاکستان کا الحمدللہ کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس رہا ہے جولائے کے منت میں پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس سے ریلیٹڈ ٹویٹ بھی کیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی ٹویٹ ہوئے تھا اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بریفلی فگرز دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس میں گیا ہے جولائے کے منت میں تو کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس میں بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس کیا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں یعنی کہ جو آپ چیزیں باہر بیچتے ہیں وہ بڑھ جائیں اور ایمپورٹس یعنی کہ جو باہر سے آپ چیزیں خریدتے ہیں وہ کم ہو جائیں تو آپ کا سر پلس آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس آ جاتا ہے تو جولائے کے منت میں الحمدللہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس دیکھا گیا ہے بریفلی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ فگرز کون سی رہی ہیں اکسپورٹس کی اگر بات کی جائے جو چیزیں پاکستان باہر بیچتا ہے تو پاکستان میں جولائے کے منت میں 2020 جولائے کے منت میں 1.89 بلین ڈالر کی اکسپورٹس رہی ہیں پاکستان میں الحمدللہ کافی انکریز آیا ہے جون کے کمپیریزن میں اگر جون کے منت میں دیکھا جائے تو 1.58 بلین ڈالر تھی جون کے منت میں تو الحمدللہ پاکستان کی اکسپورٹس کافی زیادہ انکریز ہوئی ہے ریمیٹنسز کی بات کیجئے پچھلے کافی ٹائم سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز کافی زیادہ انکریز ہوئی ہیں اور وہ ریکارڈ سطح پر جائے گئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حوالہ ہنڈی کا جو ایک ذریعہ تھا کرونا ویرس کے پینڈیمیک کی وجہ سے وہ بند ہوا ہوا تھا جس کی وجہ سے بینکنگ چینل سے کافی زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو الحمدللہ جو ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں اس کی اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ فگر شیئر کروں تو جولائے کے منت میں 2.77 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز رہی ہیں جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں اتنی زیادہ ریمیٹنسز پہلے کبھی بھی نہیں آئی اگر جون کی بات کی جائے تو اگین بہت بڑی فگر ہے جون کے منت میں بھی 2.47 بلین ڈالر کی تو الحمدللہ پاکستان کی ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں ایک سپورٹس انکریز ہوئی ہیں ایمپورٹس کی اگر بات کی جائے تو جولائے میں جون کے مقابلے میں ایمپورٹس زیادہ ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نومک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو پتہ سٹارٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو باعث سے بھی چیزیں خریدنا پڑتی ہیں لیکن جو ایک کمپیریزن اگر کیا جائے ایک سپورٹس کے ساتھ تو ایک سپورٹس زیادہ انکریز ہوئی ہیں اس کمپیرٹس کے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سر پلس آیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس آیا ہے جولائے کے منت میں تو اس کی اگر فگر کی بات کی جائے تو جولائے کے منت میں 3.63 بلین ڈالر کی آپ کی اپورٹس ہوئی ہیں پاکستان کی اور اگر جون کی بات کی جائے تو 3.56 بلین ڈالر کی اپورٹس رہی ہیں جون کے منت میں تو الحمدللہ جو پاکستان کے اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر سٹیٹسٹکس آف بیورو کی ویب سائٹ پر تو الحمدللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی ایکانومی ریکاوری کی طرف جارہی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان سٹاک ایکچینج پر بھی آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کافی ٹائم سے سٹاک ایکچینج کافی زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے گورنمنٹ کے کافی زیادہ اچھے سٹیپس آ رہے ہیں کانسٹرکشن پیکیج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آناونس ہوا تھا اس کی وجہ سے سیمٹ سیکٹر کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا انجینرنگ سیکٹر کافی اوپر گیا تھا سٹیل سیکٹر کافی زیادہ اوپر گیا تھا تو کافی زیادہ سیکٹر اس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو اگر مزید بات کی جائے ایس این بی کی بات کی جائے ایس این بی ایک گلوبل ریٹنگ ایجنسی ہے امریکن ایجنسی ہے اور اس ورلڈ کی تین بڑی ایجنسی گلوبل ریٹنگ ایجنسی میں آتی ہے تو اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایمپورٹس سی پیک کی وجہ سے انکریز ہو سکتی ہے کیونکہ جس ٹام پاکستان میں دوبارہ ایکٹیویٹی جو سٹارٹ ہو رہی ہے اور سی پیک کے پروژیکس دوبارہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو چائنا سے ایمپورٹس ہوں گی اس کی وجہ سے ایمپورٹس بڑھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں انہوں نے پیڈک کیا ہے کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ جو باقی انٹرنیشنل انسٹیویسنز ہیں وہ اچھی ریپورٹس دے رہے ہیں پاکستان سے متعلق ایمپ نے اچھی ریپورٹ دی ہے موڈیز کی کافی اچھی ریپورٹ آئی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ ایس این پی نے جو پاکستان کی ریٹنگ ہے اس کو سٹیبر رکھا ہے آلانگے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ ایکانومیز ڈسٹرب ہوئی تھی دنیا کی لیکن الحمدللہ پاکستان اس طرح سے ڈسٹرب نہیں ہوا اور ابھی الحمدللہ جو پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسیز ہیں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بہت اچھی ایک سائٹ نظر آ رہی ہے ایکانومی سے ریلیٹڈ پاکستان کی ایکانومی آنے والے دنوں میں کافی اچھی ہو سکتی ہے اور جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے پاکستان کی ایکانومی دوبارہ ریکووری کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے اور اب دوبارہ جو پاکستان کی ٹیکس کولیکشن بڑھتی جا رہی ہے بہت امپورٹنڈ ہے جس ملک کی ٹیکس کولیکشن کافی زیادہ ہوگی حالانکہ پاکستان کے اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھا جائے تو وہ اس خطے میں سب سے کام ہے انڈیا کی بات کی جائے ایران کی بات کی جائے چائنا کی بات کی جائے تو پاکست جتنے بھی ملک ہیں اس خطے کے تو ان کی ٹیکس کولیکشن کافی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو پاکستان کے تو اس کو بڑھانے میں مزید ابھی پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس کوپ ہے پاکستان کی گنجائش ہے اس سیکٹر میں کہ پاکستان ٹیکس کولیکشن اپنی بڑھائے جس کی وجہ سے اپنی ایکانومی کو بڑھا سکتا ہے جوب کریشن کر سکتا ہے انفلیشن ریٹ نیچے آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو ابھی بھی مزید کافی ٹائم لگے گا تو ایمپیکٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ پاکستان سٹوک ایکشین پہ اس کا کس طرح سے ایمپیکٹ آتا ہے اویسی بات ہے جس نے آپ لوگوں کے ایکنومک انڈیکیٹرز اچھی ہوں گے ایکانومی اچھی پرفارم کرے گی تو اس کا ایمپیکٹ انویسٹرز پہ آتا ہے تو انویسٹرز کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے تو جو اچھی نیوز آ رہی ہیں پرائم نیسٹر عمران خان نے جو ٹویٹ کیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹویٹ کیا تھا کرنٹ اکانٹ سر پلس کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دو دن سے مارکٹ کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے اگر آج کی بات کی جائے 25 اگست کی بات کی جائے تو آج بھی مارکٹ آلموسٹ 500 پوائنٹ سوپر گئی ہے حالانکہ وہ 40,000 کے مارکٹ کے جا کے ایک رینج پاؤنڈ میں تھی مارکٹ لیکن الحمدللہ آج ایک کافی اچھا انکریز دیکھا گیا KSE 100 انڈیکس میں تو مزید اگر ڈسکس کیا جائے سیمٹ سیکٹر سے لیٹیڈ آج میں اس کو زیادہ ہائیلائٹ کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سیمٹ سیکٹر نے بہت آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کی ہے پاکستان سٹوک ایکشینج میں KSE 100 انڈیکس میں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو سب سے بڑا کنٹیبیوٹر ہے وہ سیمٹ سیکٹر ہے جیسا کہ میں پچھلے کافی ٹائم سے آپ لوگوں کو منشن کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ پاکستان کا سیمٹ سیکٹر آنے والے کافی ٹائم میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ مزید اوپر جا سکتا ہے انجیننگ سیکٹر جا سکتا ہے سٹیل سیکٹر جا سکتا ہے کیونکہ جو پرائم نیسٹر ایمان خان کی طرف سے جو نیو آوزنگ لو آوزنگ پروڈیکٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد جو پی ایس ڈی پی کے پروڈیکٹس فرسٹ وارٹر آف ٹوینٹی ون میں سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سیمٹ کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے دیامر باشا کی کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہوا اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیمٹ سیکٹر آگے آنے مالے کچھ ٹائم تک کافی اچھا پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس کافی اچھا ہے اس سیکٹر پہ تو مزید میں نے آپ لوگوں کو آئل سیکٹر کی ایک زبردست نیوز دینی ہے جو آپ لوگوں کو ضرور ایمپیکٹ کرے گی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ پہ اس سے پہلے میں بریفلی دیکھنا چاہتا ہوں مارکیٹ واج کو مارکیٹ واج میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آج انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جو بل آج ایک آوی رہا ہے پاکستان سٹوک ایک شین میں کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس میں جس ٹائم مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تھی سیشن سٹارٹ ہوئا تھا اسی تائم ہی ایک سپائی کا آگی تھی کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس کافی زیادہ اوپر چلا گیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 40,000 کے مارکو کراس کرنے کے بعد 40,292 پہ چلا گیا جس طرح کے پاکستان کے ایک نومک انڈیکیٹرز بہتر ہوتے جا رہے ہیں جو ایک آنمیسٹ ہیں وہی یہ پیڈک کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک آنمی ایک ریکاوری کی طرف جا رہی ہے تو آپ لوگ ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس ایک انگریز کی طرف جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے پریویس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک رینج پاؤنڈ میں پسا ہوا تھا پاکستان کا کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس لیکن الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے جس طرح سے ایک نومک انڈیکیٹرز بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ اپنی ریزسٹنس کو بریک کر سکتا ہے کے ایسی ہنڈرٹ انڈیکس اور آنے والے دنوں میں آپ لوگ ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سپائک آ سکتی ہے لیکن ابھی بھی رینج پاؤنڈ میں کریکشنز بھی آ سکتی ہیں لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ سپائک کی طرف جا سکتا ہے کہ ایسی ہنڈرٹ انڈیکس انگریز ہو سکتا ہے تو مزید اگر اس میں ڈیٹیل کی طرف جائے جائے اس کا لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور ایک چیز مزید میں منچن کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آرٹیکلز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرس کرتا ہوں ان کا لنک میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکرس میں شیئر کر دیتا ہوں تو آج اگر ٹریڈنگ والیمز کی بات کی جائے تو بہت بڑا انکریز آیا ایس کمپیر ٹو منڈے کے جو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن تھا اس میں 371 ملین کے شیئرز پاکستان سٹاک ایس چینج میں ٹریڈ ہوئے تھے الحمدللہ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو تقریباً 70-80% انکریز آیا اور 535 ملین کی شیئرز پاکستان سٹاک ایس چینج میں ٹریڈ ہوئے ہیں جب بھی انویسٹرز کا کونفیڈنس واپس آتا ہے مارکٹ پہ تو ٹریڈنگ والیمز بڑھتے ہیں تو بہت بڑا ایک انکریز آیا آج ٹریڈنگ والیمز میں ہیس کول آج والیم لیڈر رہا ہے اس کے 50.4 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے ہیں اگر مزید اس کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو آج 402 کمپنیز کی شیئرز پاکستان سٹاک ایس چینج میں ٹریڈ ہوئے ہیں 278 ایسے سٹاک تھے جن کی شیئر پرائس میں انکریز دیکھا گیا 104 ایسی کمپنیز تھی جن کی شیئر پرائس میں ڈیکلائن دیکھا گیا اور 20 ایسی کمپنیز تھی جن کی شیئر پرائس میں کوئی فلیکچوشن نہیں دیکھی گئی تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں لنک شیئر کر دوں گا ضرور آپ لوگ اس کو پڑھنا آپ لوگوں کو کاف ساری چیزوں کی انڈرسٹینڈی ہوگی میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں اب مزید ایک نیوز میں آئل سیکٹر سے لیٹر آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ الحمدللہ آئل سیکٹر نے آج بہت زبردست پرفارم کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ سمری میں پاکستان سٹوک ایکچینڈ کی فیشل ویب سائٹ پر ایکسپلوریشن کمپنیز نے بھی کافی اچھا پرفارم کیا ہے مارکیٹنگ کمپنیز نے بھی کافی اچھا پرفارم کیا ہے اس کی جو ایک ریزن میں دیکھ رہا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امریکن کی گلف کوسٹ ہے میکسیکو میں اس میں ایک جو سمندری طوفان آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اگر نیوز کو فالو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کافی زدہ کٹ آنے والا ہے آئل کی پروڈکشن میں تو جس کی وجہ سے جو سپلائے ہے آئل کی کم ہو سکتی ہے ڈیمانڈ ابھی بڑھنا سٹارٹ ہوئی بھی ہے کرونا وائرس کے پینڈیمک کی کم ہونے کی وجہ سے تو ایک جو انکریز دیکھا جا سکتا ہے آئل پرائسیز میں آنے والے دنوں میں جس کا امپیکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوک ایکچینڈ کے آئل سیکٹر میں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہے ایک مزید میں آپ لوگوں کو ورلڈ آئل کی ایک ویب سائٹ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل پرائسیز کلائم ایٹس مین کے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسیز انکریز ہوئی ہیں ایس تو ہیریکنز شٹر یو ایس آف شور پروڈکشن ایٹس مین کے جو دو ہیریکنز آ رہے ہیں اس میں ایک لارا کا ہیریکن ہے سمندری توفان ہے جس کی وجہ سے جو ایک کوسٹ پہ ان کی جو ریفائنریز لگی ہوئی ہیں ان کی پروڈکشن آف ہو سکتی ہے شٹ ہو سکتی ہے وہ پروڈکشن اور پروڈکشن کٹ کی طرف جا سکتی ہے اور آئل کی جو سپلائے وہ آنے والے دنوں میں کم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل پرائسیز انکریز ہو سکتی ہیں سپلائے کم ہونے کی وجہ سے تو آنے والے دنوں میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آئل سیکٹر میں آپ لوگ انکریز دیکھیں گے اور پاکستان سٹوگی چین کا آئل سیکٹر بھی انکریز ہو سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس میں کافی زیادہ انکریز دیکھا گیا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ نیوز تھی میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہ جو آئل سیکٹر کا میں نے آرٹیکل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس کو ضرور پڑھئے پاکستان کی کانومی سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اس کو ضرور پڑھئے اور مارکٹ واج کو بھی لازمی دیکھا کیجئے دیلی ایکسپریس ٹائپ بھی ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ چیزیں تھی میری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اچھی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ آنے والے دنوں میں آپ لوگ پاکستان کی کانومی کو اوپر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور انویسٹرز کا کانفیڈنس پاکستان سٹاکش جائے میں واپس آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو کافی شیٹر ہو گیا تھا کرونا وائرس کے پینڈیمک کے بعد تو الحمدللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اچھی نیوز آ سکتی ہے پاکستان کی کانومی سے ریلیٹڈ انٹل انلیس کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستان کی کانومی ڈاؤن ہو جائے اللہ نہ کرے لیکن الحمدللہ مجھے ساری چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ